اے صحیح یو اندولن کے ادھے کے کار اس کے پرمک کارکرم ایم مہتر اے صحیح یو اندولن انیس سو بیس اسوی سے انیس سو بایس اسوی سب سکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس پیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بھومی کا پرطم بشبیود کے پسچات اتپن ہوئی ہوا آرثیخ سنکٹ رولٹ ایکٹ جلیہ والا باگ ہتیاکان مونٹے گیو چیمز فورڈ سودھار سے اے صنطوش آدی اے صحیح یو اندولن کے پرمک کارن تھے گاندی جی نے کانگریس ایم خلافت سمیتی کی مانگوں کو ملا دیا انہوں نے سرکار سے مانگ کی کہ سرکار جلیہ والا باگ ہتیاکان پر کھیت پرکٹ کرے ترکی کے پرطی کہ اس وشبیود کا ادیش ہے وشب کو پراجہ تندر کے لئے سرکشت بنانا تتھا پرتیک دیش کو آتم نرنے لینے کی ادھکار دلانت تھا کنٹو یود کی سماپتی کے بعد بریٹیس سرکار اپنے وعدے سے مکر گئی نمبر دو 1917 ایسوی کی روسی قرانتی 1917 ایسوی کی روسی قرانتی ایسی ہی ایک گھٹنا تھی جس نے بھارتیوں کے سمکش یا پردرشت کیا کہ کس پرکار سے عام جنتہ شکتی و سہاس کے ادھار پر اپنے ادھکاروں کو پرابت کر سکتی تھی نمبر تین 1919 ایسوی کا ادھینیم 1919 ایسوی کا ادھینیم مون ٹیگیو چیمس فورڈ سودھار کے دوارا بھارت میں دوید شاشن پرنالی چیز ستھاپنا کی گئی کنٹو کانگریس کے کچھ نیتاؤں نے ان کو ایپ پریاپت ہوا نیداشا جانک تدھا کوٹ نیتی پون بتایا اس سے کانگریس کے نیتاؤں میں فورڈ پڑ گئی اور گاندھی جی کو چھوڑ کر شیر سبھی ادھار وادی نیتا کانگریس سے الگ ہو گئے نمبر چار رولٹ ایکٹ سر سیڈنی رولٹ ایکٹ کے دوارا کسی بھی بیقتی کو بینہ مقدمہ چلائے بندی بنانے اس سے جمالت لینے کے کاریوں پر پرتیبند لگانے کا ادھکار سرکار کو پرابت ہو سکے اس ایکٹ کے دوارا اپیل وکیل اور دلیل کسی بھی ورسطہ کا انتھ کر دیا نمبر پانچ جلیہ والا باگ ہتیاکان تیرہ پرائل 1919 کو ویشاکھی کے دن امرسر میں اپرہن جلیہ والا باگ میں ایک سبھاک کے آیوجن کے دوران نیہتے بھارتیوں پر جنرل ڈائر نے بینہ چتاونی کے سینکوں کو گولی چلانے کا آدھیج دیا اس ہتیاکان میں 389 لوگ مارے گئے ہنٹر کمیشن نے بھارتیوں کو دوشی ٹھہر آیا اسے بھارتیوں کے دلوں میں دھدرتی آگ اور بھی تیور ہو گئی نمبر چھے خلافت آندولن پرطم وشید کی سمیں انگریجوف نے گوشنا کی تھی کہ ترک سمراجے کی اکھنڈتا ایوم پویت سلو کے رکشہ کی جائے گی ہتا ہے بھارتی مسلمانوں نے پرطم وشید میں بھاگ لیا تثہ انگریجوں کا ساتھ دیا کینٹو یود کی سماپتی کے بعد ترکی کو اپمان جنرک شرطیں سویکار کرنے پر ویوش کیا گیا تثہ ترکی سمراجے کو چھن بھین کر دیا گیا اس پرکار انگریجوں نے بھارتی مسلمانوں کے ساتھ وشواس گھات کیا اتا ہے انہوں نے خلافت اندولن پرارم کیا تثہ کانگریج نے بھی گانڈی جی کے نیترت میں ان کا سمرتن کیا اب گانڈی جی انگریج سرکار کے سہیوگی نہ ہو کر اے سہیوگی بن گئے گانڈی جی نے کانگریج سہیوگ خلافت سمیتی کی مانگوں کو ملا دیا انہوں نے سرکار سے مانگ کی کہ سرکار جلیہ والا باگ ہتیا کانگ پر کھیج پرکٹ کرے ترکی کے پرتی اپنے ویوار کو نمر کرے اور بھارتیوں کو سنتوشت کرنے کے لیے کوئی نمین یوج نہ پرستط کرے سرکار کو چتاونی دی کہ یدی سرکار ان مانگوں کو سبکار نہیں کرے گی تب وہ ایسا یوگ اندولن پرارم کر دیں گے سرکار نے ان کی مانگوں پر جہان نہیں دیا گاندی جی نے ایک اغسط اندولن پرارم کر دیا کلکتہ ادیویشن لالا لاج پتر آئے کہ ادیویشتہ میں ستمبر اندولن انیسا بیس میں کلکتہ میں کانگریس کا ادیویشن ویشیش ادیویشن ہوا اس ویشیش ادیویشن میں ایسا یوگ اندولن کا کارکرم سبکار کیا گیا اس ادیویشن میں مانٹے گیو جیمز فورڈ سدھار 1919 کے نسات نومبر 1920 میں ہونے والے چناؤو کا بحشکار کرنے کا بھی نینے لیا گیا ایسا یوگ اندولن کا کارکرم بیجے راگوہ چاریہ کے ادیویشتہ میں کانگریس کا وادشک ادیویشن دسمبر 1920 میں ناکپور میں ہوا اس ادیویشن میں ایسا یوگ کے پرستاپ کو دھورایا گیا ایسا یوگ اندولن کے اگرانکت کارکرم رکھے گئے نومبر ایک سرکاری اپادھیوں ایمم اویتنک پدو کا تیار نومبر دو سرکاری ایمم ارد سرکاری اتسموں کا بحشکار نومبر تین سرکاری سکول کالج ایمم ادالتوں کا بحشکار نومبر چار بیدیشی بستوں کا بحشکار آدھی تھے اس کے اترک اس میں سرکاری نوکنی سے تیاک پتر دینے ایمم کروں کی ادائیگی سے انکار کرنا بھی شامل تھا ایسا ایسا یوگ اندولن کی پراغ ہولی جلائی جلائی گئی بہت سے راشتر سکول ایون کولیج کھولے گئے کاشی ویدھیا پیٹ گجرات ویدھیا پیٹ بیہار ویدھیا پیٹ جامیہ میلیا ویش ویدھیا لے آدھے کی ستھاپنا ہوئی سترہ نومبر 1921 کو بریٹیس یوگراج پرنس آف ویلز بومبائی پہنچا پرنس آف ویلز کے سواگت کے لیے تیاریاں کی گئی تھی کینطو بومبائی کی جنت نے اس کے ویروت میں جلوس نکالا مزدور نے کار کھانے بند کر ہرطال گھوشت کر دی جگہ جگہ پرداشن ہوئے پرداشن کاریوں پر کولیس نے گولی چلائی جس میں کئی لوگ مارے گئے 1921 اسمی 396 ہرطال ہوئی جس میں 6 لاکھ شرمیق سمیلیت ہوئے موتی لال نہرو چترن جن داس لال لاش پتر رائے ڈاکٹر کچلو محمد علی مولانا شوکت علی آدھی کئی پرموک نیتا گرفتار کر لیے گئے گاندھی اب تک گرفتار نہیں ہوئے تھے انگریجی سرکار نے مدن محمد محمد علی جنہ کے مادھم سے باچت کرنے کا پریاست کیا دسمبر 1921 اسوی میں مدن محمد محمد کے نیترط میں ایک نمبر ایک احمد باد کانگریس سمیل اسی بیچ احمد باد میں کانگریس کا واشیق عدیویشن دسمبر 1921 اسوی میں ہوا اس میں ادھیکش دیش بندو چترن جن داس چونے گئے کنطو ان کے جیل میں ہونے کے خان حکیم عجمر خان نے پد گرہن کیا سروجنی نائیڈیو نے چترن جن داس کا بھاشن پڑ اس سمیلن میں ایسا حیو اندولن کو پرحابی طریقے سے چلانے کارنے نے لیا گیا تیس ہزار سے ادھیک لوگوں نے وائس رائے لارڈ ریڈنگ اور چتاب نی دی تی یدی سرکار نے ایک سپتا کے بھی تر دون چک بند کرتے ہوئے بندی بنائے گئے آندولن کاریوں کو ریہا نہیں کیا تب بھائے بار ڈولی سے ساموہ سوین اوگ آندولن پر آرم کر دیں گے نمبر دو چورا چوری کارن 5 فروری 1922 اسوی اسی بیج 5 فروری 1922 اسوی کو اتر پردیش کے دیواری جیلے چوری چورا نامستان پر ایک گھٹنا گھٹ گئی چوری چورا میں شاندی پورن جلوس کو پولیس نے دوانا چاہا جس کارن اتر جت بھیر نے پولیس چکی کو گھیل لیا اور اس میں آگ لگا دی اس میں ایک تھانے دار ایم 21 سپاہی مارے گئے گاندھی نے اس گھٹنا کے جیل میں بند لالا لاش پتر آئے چیتر رنج ڈاس ایم موطی لال نہیرو نے گاندھی کے اس نیڑنے کا ویرود کرتے ہوئے پتر لکھا سباس چندربوس ایم جوہر لالا نہیرو نے بھی گاندھی اس نیڑنے سے دکھی ہوئے اندولن کے سماپ ہونے پر بھی انگریجوں کا دون چکر کم نہیں ہوا 10 مارچ 1922 کو مہاتمہ گاندھی اور راج دروہ کے عروف میں گرفتار کر لیا گیا گاندھی کو چھے ورش کی جیل کی سجاد دی گئی کنطور گاندھی کو فروری 1924 میں جیل سے رہا کر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا دھیان خادی کو بڑاو دینے چھوہ چھوٹ کو سماپ کرنے آدھی میں لگانا پرارم کر دیا نمبر 3 ایسا یوگ اندولن کا مہتو بھارت کی سوادھین سنگرام میں ایسا یوگ اندولن کا وشش مہتو ہے اس اندولن کی الوچنا اس ادھار پر کی جاتی ہے کہ اس اندولن سوراچ پرارپتی میں سفل نہیں ہو سکا گاندی دوارہ ایک وش کے بھی سوراچ پرارپت کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا جا سکا خلافت کے پرشن کا بھی انتھ ہو گیا ہندو مسلم ایک تا ستھاپیت کرنے میں بھی اندولن سفل نہیں ہوا اس کے وپریز سمپردائک بھاونا کو بڑھاوا ملا پنجاب میں کیے گئے تیچارو کا نیوارن بھی نہیں ہوا اس اندولن کے رچنات مک کاریوں کو سفلتا عوش ملی راشت شکشن سنسطہ تی ستھاپنا چرخا چلانا ام خادی تیار کرنا سفدیشی بستو اپنا آدھی مہت پور کارے ہوئے اس اندولن نے کانگریس کو نئی دیشا پردان کی اس نے کانگریس کے اندولن کو جن اندولن کا روپ پردان کیا اس نے بھارتیوں میں سوراج کی پرابتی کی پرابل اچھا جاگرد کی اس اندولن نے بریٹی سرکار کو چنوطی دینے کے لیے جنت کو سنگھڑت کیا کیا